بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں سید زیاد تنسک منسک چینل کے ساتھ آج میں آپ کو انسانی دماغ کے متعلق انتہائی حیران کن معلومات دوں گا جو شاید آپ نے پہلے نہ جانی ہو میں آپ کو بتاؤں گا کہ پیدائش کے وقت انسانی دماغ کا وزن کتنا ہوتا ہے اور آپ کو یہ بھی بتاؤں گا اس میں کتنے خلیات ہوتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ ہمارا دماغ کتنی بجلی پیدا کرتا ہے سبحان اللہ والحمدلہ لائلہ اللہ 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 ہمارے جسم میں دماغ انتہائی پیچیدہ عوضو ہے اور اگر اس میں ذرا سی بھی خرابی آجائے ہمارے جسم کا پورا نظام متاثر ہو جاتا ہے دوستو پیدائش کے وقت انسانی دماغ کا وزن تقریباً ایک پاؤنڈ ہوتا ہے جو کہ آدھا کلو سے بھی کم بنتا ہے لیکن جب انسان چھ سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو دماغ کا وزن تین پاؤنڈ تک ہو جاتا ہے وزن میں اضافے کا سبب کیا ہے ماہرین کے مطابق جب ہم کھڑا ہونا باتیں کرنا اور چلنا سیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس دوران ہمارے دماغ میں رابطوں کا ایک جال بچھنے لگتا ہے اور یوں دماغ کا وزن بھی بڑھ جاتا ہے ہمارے دماغ میں تقریباً سو عرب خلیات ہوتے ہیں ایک دماغی خلیے کے دیگر دماغی خلیات کے ساتھ ایک ہزار سے دس ہزار تک رابطے ہوتے ہیں اور ان خلیات کے درمیان پیغامات کی منتقلی صرف اور صرف ایک سیکنٹ کے ہزاروں حصے میں ہو جاتی ہے ہمارے دماغ کا دائیں حصہ جسم کے بائیں حصے کو کنٹرول کرتا ہے جبکہ دماغ کا بائیں حصہ جسم کے دائیں حصے کو کنٹرول کرتا ہے دماغ کا وزن کل جسمانی وزن کا تقریباً دو فیصد ہوتا ہے لیکن یہ دماغ پورے جسم کو فراہم کی جانے والی آکسیجن کا بیس فیصد اور پوری جسمانی توانائی کا بیس سے تیس فیصد استعمال کرتا ہے دماغ سے ہمارے پٹھوں تک پیغام چار سو کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے پہنچتا ہے آپ کو یہ جان کر بھی حیرت ہوگی کہ ایک دماغی آسابی کلیے کا موٹا پن چار مایکرون ہوتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کے تیس ہزار کلیات ایک پن کے سرے پر سما سکتے ہیں ڈالفن جو کہ انتہائی ذہین مخلوق مانی جاتی ہے اس کے دماغ کا بھی وزن انسانی دماغ جتنا ہوتا ہے ہاتھی کا دماغ ہمارے دماغ کے مقابلے میں چار سے پانچ گناہ بڑا ہوتا ہے اگر دماغ کو صرف پانچ سے دس منٹ کے لیے آکسیجن کی فراہمی بند کر دی جائے تو اسے شدید نقصان پہنچ سکتا ہے اور جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے انسانی دماغ میں خون کی نالیوں کا جو جال بچھا ہوتا ہے اس کی مجموعی لمبائی تقریباً سات سو کلو میٹر تک ہوتی ہے ہر بار جب کوئی نیا خیال آپ کے ذہن میں ابرتا ہے یا کوئی نئی چیز یاد آتی ہے تو آپ کے دماغ میں دو یا دو سے زیادہ خلیات کے درمیان نئے رابطے وجود میں آ جاتے ہیں جب آپ جاگ رہے ہوتے ہیں اس وقت آپ کا دماغ پچیس وارٹ طاقت کی بجلی پیدا کر رہا ہوتا ہے یہ بجلی ایک بلب آسانی سے روشن کر سکتی ہے تو دوستو آپ کو کیسی لگی دماغ کے متعلق یہ مختصر سی معلومات اگر آپ کو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور لائک بھی کر لیجئے گا جزاک اللہ خیر میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں روحانی اور جسمانی بیماریوں سے محفوظ رکھے آمین یا رب العالمین